دلی کا لال قلعہ ایک مغل عمارت ہے جس کو شازہاں بادشاہ نے بنوایا تھا اس عمارت کو ہم ریڈ فورٹ یا لال قلعہ کے نام سے جانتے ہیں اس قلعہ کا شیطرفل دو دشنونلک چار ایک کلومیٹر ایرئے میں پھیلا ہوا ہے شازہاں بادشاہ نے جب اس عمارت کو بنوایا تھا تو اس وقت اس میں چار گیٹ بنوایا تھے آج بھی یہ چاروں گیٹ موجود ہیں اور ان گیٹوں کے نام اس طرح ہیں دلی گیٹ، سلیم گیٹ، یمونہ گیٹ اور لاہور گیٹ یہ گیٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا رخ پاکستان لاہور کی طرف کو ہے اور اسی لیے اس کا نام لاہور گیٹ رکھا گیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انیس سو سیتالیس میں بھارت کے پہلے پردان منطری پنڈی جوالال نیرو نے پہلی اسپیس دی تھی اور آج بھی بھارت کا ہر پردان منطری اپنی اسپیس یہی سے دیتا ہے اور اسی گیٹ کے اوپر ہمارے بھارت کا راشتیہ دھوج ہمیشہ لگا رہتا ہے لال کلے کے اندر چنتا چوک اور مینہ باجار بھی ہیں شازہ کی دو بیٹیاں تھی اور انہی بیٹیوں کے لیے یہ بازار لگایا گیا تھا یہاں پر صرف ہارٹوں کا سامان ہی ملتا تھا اس کے علاوہ لال کلے کے اندر آپ کو ایک اور بیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے اس کو نوبت خانہ کہتے ہیں یہ لال کلے کا ریشپشن ایریا ہوتا تھا اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سسکرائی اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں